ہم کو بے وکو بنانے کے لیے انہوں نے یہ بیانیاں پیار کیا تھا تو کیا عوام آپ کو کیا لگتا ہے کہ عوام اتنی بے خوف بن سکتی ہے کیا عوام دیکھیں بھولی عوام ہے بھولی عوام کاسے آگے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہاں پہ بہت زیادہ قابل لوگ ہیں آج ہر بندے سے آپ اٹھا کے پوچھیں تو اس کہتے ہیں کہ عمران خان چاہیے عمران خان آ جائے ابھی ہمیں بھی لگتا ہے کہ ہم بھی اپنی اگر رائے دیں گے تو یہ دیں گے کہ ملک میں ابھی جتنے حالات جتنے خراب ہیں آپ خود سوچیں کہ مسلم میں ان لے کے کارکن بیٹھ کے کہہ رہے ہیں ہم تو دینا چاہیے تھے حکومت لے لیتے یہ حکومت ہم تو ان سے حکومت لینا ہی نہیں چاہیے تھے ہم تو ان کو حکومت دینا چاہیے تھے تو بھائی آپ نے کیوں لے لی بساکیوں پر چل والی حکومت آپ نے پیپر سپاٹی گیا تھا بھیک پھلائی کہ بھائی ہمیں دے دیں اپنی سیٹے ہمیں دے دیں تو بنا نہیں سکتے تھے نا حکومت تو ان سے سیٹے لے کے اپنی حکومت بنا لی کیوں بنا لی حکومت جو آج آپ سے حکومت نہیں چل رہی ہے آپ پریچان ہیں کہ آپ کو کس طرح مو دکھائیں اپنا کل جس طرح سالے زفر کا آیا ہے پچھتوں جو سوہیل بڑائیٹ نے ان کے کولم آیا تھا کہ آپ کو سوہیل بڑائیٹ نے بھی یہی کہا آکے آپ سوچیں اے آر وائے پہ کل بیٹھ کے یہ کہا کہا کہ حکومت اس وقت ملک بہت بڑی اس میں کریسس سے گزر رہا ہے بہت پریچانی ہے نہ جانے کی آج ہے سوہیل بڑائیٹ کے اپنے الفاظ تھے اے آر وائے پہ بیٹھ کے انہوں نے یہ میسج دیا کہ واقعی میں حکومت نہیں چل رہی جبکہ وہ تو ہیں مسلمان کے بندے یہ لوگ پاکستانی شراسات کو انہوں نے بڑے بڑی دیر سے اور بڑے گوھر سے دیکھتے ہیں تو پھر انہوں نے بھی یہی کہا تھا یہی الفاظ تھے ان کے سوہیل بڑائیٹ اپنے نام لے لیا تو ان کے بھی یہی الفاظ ہیں کہ حکومت نہیں چل رہی ہے حکومت لے تو لیے مگر حکومت ان کے ہاتھوں سے لکلتی بھی جاتا آ رہی ہے عوام کچھ بھی عوام کو ریلیف نہیں دے سکے یہ لوگ کوئی بھی کام نہیں کر سکے کوئی منشور ان کے پاس نہیں ہے حکومت کو کیا ایسی پرابلم ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو سنبھالنے کو تیار نہیں اور ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہے ایک مہنگائی ہے ایک سکین میں کہا ایک سکین ایک سکین کو بھی لے لے جی حلو جی حلو جی اسلام علیکم جی میں ساری باتیں سنوہی ابھی شیبائی بھی آئیتے ہیں شیبائی ابھی بھی ہیں میں نے ان کو آپ کے ساتھ ہی کر دیا جوائی بات تو ہے کوئی بھی دوسری گورنٹ اس وقت نہیں آئے گی جب تک بڑے گھر سے نہیں آئے گا یہ تو آپ اس بات کو ملتے اور آپ یہ دیکھیں کہ بڑے گھر سے پیغام نہیں آئے گا اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ بڑے گھر والوں کی وجہ سے عمران خان نے اپنا بیانیاں بیانیاں چینج کیا ہے آپ لوگ کو پتا ہونا چاہیے یہ بات ابھی لے لوں گے ایک سکینڈ رک جائیں ایک سکینڈ رک جائیں آپ کا بھی اتنا بڑا میسیج میں نے لیا ہے ایک منڈ ہے اگر اوام جو ان کے سپورٹر ہیں اگر وہ تھوڑی تھی تھوڑی تھی احمد کریں میں کیا تو انترے سارے لوگ جس کے پیچھے ہوں وہ تو یہاں دیل توڑ دیتے جا کے بسکل آپ نے صحیح کہا یہ بات آپ کی ماننے والی یہ تصریم کنے والی ہے آپ نے بہت جاب جو بس بات کی ہے مجھے صرف ایک بات ایک بات میں نے ڈسکس کرنی ہے کہ فنڈ کریں یہ حکومہ چلی جاتی ہے فنڈ کریں امراس کو حکومہ دے جاتے ہیں وہ جب نومبر میں یہ سوکال کہہ رہے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز سے جائیں گے اور دوسرا چیز جسٹس آئے گا تو وہ نئے الیکشن کی سیاری کر سائے گا اور نئے الیکشن پہ دیکھیں امران خان نے جو بول دیا کہ نئے الیکشن کے طرح جائے جائے انہوں نے اعلان کر دیا پہاں بے دیا وہاں سے خرد کریں حکومت دے دیتے ہیں امران خان کو امران خان کے باس کون سی ٹیم ہے کون سا پلان ہے کون سی ایسی چیز ہے کہ آپ کے ملک و راہے راست پہ ڈال دیں گے ساری اوام پہ سامینہ کے چینل پہ سامینہ کے چینل پہ کوشش کرتے نا لوگ سمجھتے ہیں کہ ایمان خان کو نئے سے نکال لیں گے اچھا بات یہ اچھا ہے اور شیئے بھائی آپ کہہ رہے تھے نا عوام میں نے بہت پہلے ایک بات کہی دی جب خان صاحب نے کہنا شروع کیا تھا کہ میکران نے تازش کروا ہی ہے میں نے دو باتیں کہیں دی ہماری عوام میں پاکستانی عوام کی بات کروں کسی خاص مذہب یا خاص طبقے کی بات ہماری عدیم آئی جب میں پہلوں تو پہلے آپ سن لیجے گا میرا میں سے آپ کی سن لیجے گا